قبائل امومن خانہ بدوش ہوتے تھے ایک جگہ نہیں رکھتے تھے سردیوں میں کسی جگہ گرمیوں میں دوسری جگہ نکل مکانی کر جاتے تھے لیکن آستہ آستہ پھر انہوں نے رکنا شروع کر دیا متدل موسم کی جگہ پر جا کر بارہ مہینے وہیں رہتے تھے اور پھر مدنیت شروع ہوئی شہر بنانا شروع ہوئے اور شہری زندگی اور ایک قبیلہ نہیں بلکہ بہت سارے قبائل کے لوگ ایک شہر آ کر آباد کر لیتے تھے اور اس طرح کرتے کرتے یہ شہری اور مدنی دور شروع ہوا یہ جو تبدیلی ہے ابھی بھی آپ دے سکتے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں ابھی بھی خالص قبائلیت ہے تمدن نہیں ہے مدنیت نہیں ہے بلکل قبائلیت ہے قبیلے میں ایک اپنا قبائلی قانون ہے ضابطہ ہے اور اس کی ایک رہبری ہے قیادت ہے قبیلے کا سردار مورسی طور پر بنتا ہے اس کو باقیدہ پگڑی پینائی جاتی ہے اس کے بعد مرنے کے پہلے سردار کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو یا اس کے باہی کو تاج پوشی کروائی جاتی ہے سارا قبیلہ اس کے ساتھ آتا ہے بیعت کرتا ہے یہ ابھی بھی رائج ہے قبائل کے اندر لیکن شہروں میں ایسے نہیں ہوتا انہی قبائل کے لوگ اب شہروں میں بھی رہتے ہیں قبائلی آکے شہروں میں آباد ہو گئے ہیں لیکن شہروں میں یہ پاگبندی اور گدی نشینی نہیں کرتے یہ شہروں میں شہری نظام کا حصہ بن جاتے ہیں یہ تبدیلی آپ خود دیکھ رہے ہیں یعنی اس وقت ہمارے ملک میں دونوں زندگیوں کے نمونے موجود ہیں مدنی زندگی اور قبائلی زندگی قبائلی زندگی اب آخری سانسوں میں ہے آخری اس کے شاید نسل ہے چونکہ جو ٹکنالوجی جس طرح سے پھیل گئی ہے قبائل کے ہاتھ آگئی ہے اور قبائلی نئی نسل ٹکنالوجی سے جڑ گئی ہے متصل ہو گئی ہے اور انہوں نے مدنی زندگی کو دیکھ لیا ہے اور مدنی زندگی میں آ گئے ہیں ابھی آپ دیکھیں قبائل کے جتنے سردار ہیں یہ بڑے شہروں میں رہتے ہیں ڈیفنس میں ان کی کوٹھیاں ہیں بنگلے ہیں ان کے بچے امریکہ میں یورپ میں ہوتے ہیں یہ سال میں ایک دفعہ گوہ میں قبیلے میں جاتے ہیں پاؤں چموانے کے لیے چاٹنے کے لیے تاکہ لوگ ان کے پاؤں گریں سجدے کریں ان کو ورنہ خود قبیلے کے سردار نے کب سے کب کی قبائلی زندگی چھوڑ دی ہے شہر میں رہتا ہے تعلیم حاصل کر لی ہے بچوں کو تعلیم دے دی ہے خود گاڑیاں گوڑے گوڑے بیج کے گاڑیاں لے لی ہیں لیکن قبائل ابھی تک بیڑ بکریہ ہی چڑھاتے ہیں قبیلے کو اس قبائلی آلت میں رکھا ہوا ہے خود سردار مدنی زندگی میں آ گیا ہے اور قبائل میں بھی اب جیسے کہا تھا کہ یا شاید یہ آخری نسل ہے جو قبائلی زندگی گزار رہی ہیں ٹکنالوجی نے آ کر جو اثر دکھایا ہے اس کے نتیجے میں اب سب مدنی زندگی ایک جیسی ہو جائے گی قبائل بھی مدنیت میں تبدیل ہو جائیں گے البتہ ہندوستان میں ایسے قبائل ہیں جن میں ٹکنالوجی نہیں پہنچی ابھی وہ ابھی تک لباس بھی نہیں پہنتے بالکل جانوروں کی طرح ننگ دڑھنگ جنگل میں گار بھی نہیں بناتے ہندوستان کے جنگلوں میں ابھی بھی ہیں آسٹریلیا میں ایسے ہیں اور اسی طرح امریکہ میں ایسے قبائل ابھی تک موجود ہیں جو اپنی ابتدائی اس دور حجر والی زندگی میں زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن بہت نادر ہیں کم ہیں یہ یا امازون جنگلوں کے اندر برازیل میں ایسے قبائل ڈاکومنٹریز ہیں ان کی نشر کرتے رہتے ہیں مختلف چینلز ایسے قبائل کی زندگیاں دکھاتے ہیں یہ ابھی مدنی اثر میں داخل نہیں ہوئے تمدن میں نہیں داخل ہوئے یعنی اس وقت کچھ مدنی زندگی مکمل اپنا چکے ہیں کچھ نیم مدنی زندگی میں ہیں ابھی نیم مدنی ہیں جیسے پاکستان کے اکثر علاقے یہ نیم مدنی کہلا سکتے ہیں مکمل مدنیت تمدن ان میں نہیں آیا مدنیت سے مراد مدینہ نہیں ہے ریاست مدینہ والا مدنی نہیں ہے مدنی تمدن سے شہری زندگی مدینہ شہر کو کہتے ہیں شہری زندگی نیم شہری زندگیاں پاکستان میں اکثریت نیم مدنیت ہے نیم تمدن ہے اور کچھ بلکل ابتدائی پہلی قبائلی زندگی میں ہیں لیکن ٹکنالوجی نے ان سب کو مسخر کر لیا ہے اور یہ آخری کھنڈرات رہتے ہیں یہ سب تبدیلوں کے ایک جیسی زندگی بن جائے گی ٹکنالوجی نے تمام انسانی زندگی ایک جیسی بنا دینی ہے خصوصا ٹکنالوجی کا جو بچہ میڈیا کہلاتا ہے اس نے تمام زندگی کو یکسان کر دینا ہے ایک جیسا بنا دینا ہے اور وہی اس کے مقابلے میں رہ سکیں گے جو خود اپنے تحذیب تمدن یا اپنی مدنیت کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں طاقت ہے ان کے اندر زیادہ وہی ٹک پائیں گے ورنہ ایک معاشرہ ایک سوسائٹی پوری دنیا پر قائم کر دیں گے یا جیسا ہو رہا ہے خب اس فضاء میں اگر ہم دیکھیں آج پاکستان کی موجودہ زمین اور اس پر رہنے والے یہ باشندے یہ بائیس کروڑ پچیس کروڑ آج ان کا یوم کون سا ہے آیا یہ یوم الدین میں زندگی گزار رہے ہیں یوم علم میں زندگی گزار رہے ہیں یا یوم یوم جاہلیت ہے ان کا ان کی عملی صورتحال عملی زندگی کو دیکھیں ان پر قوانین کون سے لاغوں ہیں حکمران کون سے مسلط ہیں ماحول کون سا ہے تحذیب تمدن کون سی ہے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس یوم کا کیا نام ہے آیا یہ یوم الدین میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یا نہ یوم الدین ابھی ہم یوم قبائلیت سے زندگی قبائلی سے زندگی شہری میں تو آ گئے لیکن جاہلیت سے دین میں نہیں آئے یوم الجاہلیت میں زندگی گزار رہے ہیں ایام جاہلیت ہے دور دور جاہلیت ہے یوم الدین اس وقت ہوگا جب آپ کا نظام دین ہو دین آپ کا نظام بن جائے نظام زندگی یعنی دین آپ کا تمدن ہو دین آپ کی تحذیب ہو دین آپ کی حکومت ہو دین آپ کی ریاست ہو دین آپ کا تربیت نظام ہو دین آپ کا تعلیم نظام ہو دین آپ کی معیشت ہو دین آپ کی سیاست ہو اس وقت آپ عصر دین دور دین اور ایام دین میں جی رہے ہیں نمازیں پڑھنے سے روزے رکھنے سے یوم الدین نہیں ہو جاتا یوم الدین ہوگا اقامت اقامہ دین کریں ہم نے ابھی دین اقامہ نہیں کیا زیادہ زیادہ دین پڑھ لیا ہے نساب میں پڑھ لیا ہے مجلس میں سن لیا ہے تقریروں میں سن لیا ہے دین کی معلومات لی ہیں ہم نے اور دین کی معلومات سے یہ زمانہ زمانہ دین یہ عصر عصر دین اور یہ وقت یوم الدین نہیں کہلاتا جب تک انسانی زندگی کا مکمل نظام اس کی بنیاد بھی اور اس کا سایہ بھی دین نہیں بن جاتا مکمل طور پر دین اطاعت میں نہیں آ جاتا ہم یوم الدین سے بہت دور ہیں